ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں امرسر سے جناب اکال تخت ہر پریت سنگھ صاحب سری ہم دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں لمبا سفر کر کے اکال تخت کے جتہدار صاحب ہیں وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ہم دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے گدارش کرتے ہیں کہ لاکھوں کے اس مجمع کے سامنے اپنے تاثرات پیش فرمائے وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح میں سبھی تمام بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سکھ قوم بھی آپ کی طرح توحید پسند قوم ہے جس طرح آپ ایک اللہ کی سوائے کسی اور کو ماننا شرک سمجھتے ہیں اسی طرح ہمارے بابا گرو نانک صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے گرو نانک صاحب کا یہ فرمان ہے کہ اس کا شریک کو نہیں نہ کو کنٹک بہرائی نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ویری ہے دشمن ہے وہ سبھی کا دشمن ہے وہ سبھی کا پالنہار ہے وہ سبھی کو جنم دینے والا ہے وہ سبھی کا ہی سنگھار کرنے والا ہے ہم جتنے بھی پورے وشہ میں مانو جاتی کے لوگ بستے ہیں ہم سب کوئی اس ایک عیشور نے اس ایک اللہ نے اس ایک رب نے اس ایک واہِ گرو نے پیدا کیا ہے اس لیے ہم سب ایک سمان ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کا عادر کرنا چاہیے عزت کرنے چاہیے جیسے ایک باگیچے میں ترہ ترہ کے فول ہوتے ہیں اور باگیچہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت دستا ہے دکھائی پڑتا ہے اسی طرح ایس ملک میں ایس دنیا میں الگ الگ دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں سبھی کی اپنی اپنی وشواش اپنے اپنے عقیدیں اپنے اپنے رسمیں روائز سبھی کوئی سبھی کوئی ایک دوسرے کی رسموں کا ایک دوسرے کے عقیدے کا سنمان کرنا چاہیے یہی ہمیں ہماری پور وزو نے سکھایا ہے ایس میں پورے بھارت میں نہیں کہوں گا بلکہ پورے وشب میں ہم نے امن ایک تا بھائی چارہ قائم رکھنا ہے اسے سے ہم سب بڑھیں گے فلیں گے فولیں گے اور میں انت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مانوتاو کو بھی بچانا ہے ہم سب کو مل کر اس دھرتی کو بھی بچانا ہے جیسے کہ پرن کیا گیا ہے سنقلب لیا گیا ہے کہ ہم نے سب کو مل کر اس دھرتی کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ جو پیڑ ہیں پودے ہیں یہ پانی ہے یہ آب و ہوا ہے یہ بھی سب اس ایک اللہ کی ایک عیشور کی تعدہ کی ہوئی ہے اور ہمیں اس سب کو اس لیے بھی بچانا ہے میں آپ کا مولانا مدنی صاحب کا میرے بہتی سکتار یوک یہاں بیکھیں میرے سوامی جی میں دل کی گہرائی سے آپ سبی کو دھنیا واد کہتا ہوں بہت بہت شکریہ واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح بہت شکریہ جتہدار صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ یہاں مختلف دھرم اور مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور سب کے مذہبی اعتبار سے اپنے الگ الگ نظریات ہیں تصورات ہیں خیالات ہیں عقائد ہیں اور سب کو آزادی کے ساتھ اپنا نظریہ اپنانے کی اور اختیار کرنے کا حق اس ملک کے اندر حاصل ہے ہم اگر اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ممکن ہے کہ آپ اس سے سہمت اور متفق نہ ہو لیکن ہمارا تو تصور وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ جو نظریہ اور خیال ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم آپ کے خیال سے متفق نہ ہو لیکن آپ اپنے نظریہ پر اٹل ہیں اور اٹل لہنا چاہیے ہمیں اس پر کوئی جبر نہیں pretالın ممکن ہے اللہ